سلوات کے بڑے فوائد ہیں پوری کتاب شرح سلوات میں ہے کہ سلوات کا کیا عجر و ثواب ہے شیطان جو ہے عزیز و دو ترے گا ہے شیطان علا قسمین شیطان کی دو قسمیں ہیں ایک شیطان من الجن سورہ ناس پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ شیطان دو قسم کا ہے ایک شیطان جنوں میں سے ہے ایک شیطان انسانوں میں سے ہے جنات والا شیطان سب کو معلوم ہے اب انسانوں والے شیطان سے کیسے بچنا ہے اس کے لئے بھی معصوم نے بیان کیا کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں ایک شیطان جنوں میں سے ہے ایک شیطان انسانوں میں سے ہے تو دونوں سے بچنے کے لئے نسخہ اہلِ بیان کر کے گئے جو یہ چاہتا ہے کہ جنوں والے شیطان سے محفوظ رہے وہ کہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں والے شیطان سے محفوظ رہے وہ محمد والے محمد پر سلوات پڑھیں دیکھیں عزیز آنے کے ہم کتنی محنت سے کہاں کہاں سے چیزیں لاتتے ہیں اور آپ بڑی آخانی سے سن رہے ہیں اب ابھی تک شاید آپ اس مفہوم تک نہیں پہنچیں اس مفہوم میں بھی تبرہ ہے جہاں تبلے کا چراغ ہے وہیں تبلے کا ڈنڈا بھی ہے اس لیے کہ انسانوں والے شیطان وہی ہوں گے کہ جو محمد والے محمد پر سلوات نہیں پڑھتے ہوں گے عزیز آنے کے رامی ادبو اولادکم اللہ صلاح سے فصال کہ اپنی اولاد کی تربیت تین طریقے سے کرو بتانا بھی ہے دکھانا بھی ہے دنیا کی ساری چیزیں بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے ایسی فائل بتاؤ کہ مرنے کے بعد تم چلے جاؤ لیکن ثواب جاریہ کے طور پر اولاد رہے آج تو یہ عالم ہے کہ میں کیا بتاؤں اس ملک میں جب سے آیا تو انسانوں سے زیادہ قدر و قیمت جانوروں کی نظر آ رہی ہے ہم اس مہاشرے میں آج زندہ ہے عدیدہ آنے کے رامی مومن فقط اسے نہیں کہتے کہ جو قبر کے باہر ایسی میں رہے مومن اسے کہتے ہیں کہ جو قبر کے اندھیرے میں بھی اجالے میں رہے مومن فقط اسے نہیں کہتے کہ جو اپنے گھر کے ڈرنی ٹیبل پہ بڑیا نہیں کھائے مومن اسے کہتے ہیں کہ جو علی کی ورائیت میں قبر کے بستر پہ بھی جنت کی غذائیں کھائے گا مومن فقط اسے نہیں کہتے کہ جو قبر کے باہر آبادیوں میں رہے مومن اسے کہتے ہیں کہ جو قبر کے اندر جا کے علی علی کرے فرشتے نورہ حیدری لگائیں ہم اور آپ ان اہل بیعت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہماری نسلوں کی آبادی کے لیے فارمولا بتایا مرنے سے پہلے کیا کیا کام آنے والی چیزیں ہیں وہ سب کو پتا ہے سب ہی جاننا چاہتے ہیں لیکن عزیزان کے نامی اقل مند وہ ہوتا ہے جو وہ جانے تھے جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں ہم کس کی بلایت رکھے آج اتنے نورانی بنے ہوئے ہیں اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں قبر کے اندر کی بارے میں بتایا پیغمبر نمازیں صبح پڑھا کے مجید سے وہاں نکلے تھوڑی دیر سہن میں بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے بڑے پیارے محترم صحابی بیٹھے تھے پیغمبر مسکرا رہے تھے تبصم کے ساتھ پیغمبر کے لگ پر تبصم کے آفتاب کی کرنے نے اتنی روشنی پیدا کی کہ صحابیوں کے اندر ایک منور اور ایک نورانی منظر پیدا ہوا انہوں نے سوال کہ یا رسول اللہ آج آپ اتنا تبصم کیوں فرما رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ کل شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چچا سعید شودہ حضرت حمزہ آئے ہیں توجہ فرمائیے گا برزخ میں مر جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قیامت تک کا جو ڈیوریشن ہے اسے برزخ کہتے ہیں اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث میں بیان بتایا گیا ہے کہ برزخ میں تین چیزیں بڑی جلدی ثواب پہنچاتی ہیں تین چیزیں برزخ میں جیسے اولاد نے قبر کے حوالے کر دیا رشتدار مٹی ڈال کے آگے جیسے ہی مٹی ڈال کے آگے وہی سے برزخ کا سفر شروع ہوا پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ برزخ میں تین چیزیں بڑی جلدی کام آتی ہیں پیغمبر نے کہا تین چیزیں برزخ میں بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ روحوں اور مرہوم تک پہنچتی ہیں پیغمبر کے صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تبصم کیوں فرما رہے ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ کل میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ سعید الشہدہ کو دیکھا جب انہیں خواب میں دیکھا بڑا نورانی چینہ بہت خوش ہیں بڑے شان و شوقت کے ساتھ اور ان کے سامنے ایک طبق رکھا ایک پلیٹ رکھی ہے کہ جس میں کھجور ہے وہ کھجور ایک کھجور اٹھا رہے ہیں فورا وہ کھجور دوسری نعمت الہی میں تبدیل ہو جا رہی ہے تو میرے چچا حمزہ نے مجھے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اسے آپ بھی تناول فرمائے تو میں نے بھی اسے کھایا اور اتنی میٹھی اتنی چاشنی اتنا میٹھاس اور ایسی لگزت میں نے آج تک کبھی دنیا میں محسوس نہیں کی تو میں نے اپنے چچا حمزہ سے پوچھا سیدو شہدہ فاتح رہد کہ چچا یہ بتائیں کہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جب آپ کو لیٹھایا گیا تو مرنے کے بعد آپ کو کونسی چیزوں کا فائدہ بڑی جلدی پہنچا کن چیزوں کا ثواب اللہ نے آپ کے بہت آسانی سے پہنچایا تو سیدو شہدہ کیا نیکیاں رہی ہوں گی کیا مجاہد رہ خدا ہے کتنی نیکیاں کر کے گئے ہوں گے لیکن انہوں نے رسول اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ نیکیاں تو بہت سی تھی لیکن تین چیزوں کا ثواب حسین کی مجلس میں بیٹھیں اور حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے گا کہ حسین نے ہمیں یہ سریقہ دیا ہے جو فرمادہ داری کیا ہے امام حسین کے اس عذا کے صدقے میں ہمیں اللہ نے کتنا دولت مند بنایا ہے پیغمبر نے کہا کہ آپ کو کن چیزوں نے بڑی جلدی فائدہ پہنچایا تو چچا حمزہ نے کہا کہ تین چیزوں کا ثواب مجھے بڑی جلدی پہنچا پہلا پیاسوں کو پانی پیلانا توجہ فرمائیے گا اب آپ اندازہ لگائیں نام حسین پر سبیلے حسین لگا کر ہم کتنا ثواب حاصل کرتے ہیں تین چیزوں کا ثواب مجھے بڑی جلدی پہنچا پیاسوں کو پانی پیلانا روایت میں ملتا ہے کہ ماں باپ سے کوئی مطالبہ نہ کرو اولاد کے لیے کہ ماں باپ سے کچھ مت مانگو ان کا عدب ان کا احترام لیکن پانی پیلانے کا ثواب اتنا ہے کہ ماں باپ سے بھی پانی مانگو اتنا ثواب تو جناب حمزہ نے کہا کہ پانی پیلانے کا ثواب اور یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی یار پر صلوات کا ثواب اور تیسرا ثواب علی کی بلائیت کا تھا جو مجھے بڑی جلدی پہنچا ہے عزیزانے کے رام یہ ہیں اہل بیعت کہ جنہوں نے ہمیں تشنا نہیں رکھا خبر سے بار ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کے ثواب کے لیے آپ صلوات فاتحہ پڑھیں ان کے لیے آپ یہ دعا کریں فرشیدہ پہ آ جانا ہی اگر اولاد فرشیدہ پہ آ گئی اگر ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو یہ اتنا بہترین عجل ہے کہ جو آٹومیٹک مرہوم تک پہنچتا رہے گا کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اسی لیے مولا نے بیان کیا کہ بہترین مراث مال و دولت نہیں ہے عدب ہے اور اہل بیعت کی محبت ہے یہ علی کی ولایت جسے جناب حمزہ نے بھی ڈسکس کیا کہ یا رسول اللہ علی کی ولایت کا ثواب مجھے بڑی جلدی پہنچا ہے آپ کو پتا ہے اللہمہ امینی کہ جنہوں نے کتاب الغدیر کو تحریر کیا تھا ایک دو نہیں پچیس سے تیس سال لگے تھے ایک کتاب کو لکھنے میں آیت اللہ امینی الغدیر اب میں آپ کی خدمت میں آرز کروں وہ بیان کرتے ہیں علی کی ولایت کیا ہے یہ دو ہزار چوبیس میں علی کی ولایت کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہیں آیت اللہ امینی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں کہ جب اعلان الغدیر ہو گیا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جب اعلان ہو گیا جب سب کچھ تمام ہو گیا کتنے لوگوں کا دل جلا کتنے لوگ جلے یہ سارا معاملہ تجب ہو گیا تو علی کی ولایت کے اعلان کے بعد صحابیوں کا ایک دستور تھا کہ مدینے میں جب علی اپنے گھر سے وہاں نکلتے تھے توجہ فرمائیے گا جب مولا کائنات اپنے گھر سے وہاں نکلتے تھے تو صحابی اپنے آغوش میں اپنے چھوٹے بچے کو اگر ان کے یہاں کسی بچے کی بلادت ہوئی ہے اگر بچہ مختصر چھوٹا سہا ہے ایک دو تین سال کا تو صحابی اپنی آغوش میں اپنے بچے کو لے کر آتا تھا اور علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا تھا یہ بتا یہ کون ہے اگر بچہ پہچانتا تھا کہ یہ علی ولی اللہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اگر بچہ نہیں پہچانتا تھا تو ماں کی آغوش میں پٹک کے کہتا تھا پتا نہیں کہاں سے لائی ہے یہ ہے حضرت علی کی ولایت کہ جس سے اگر ہم متمسیق عزیزوں رہیں گے تو کبھی بھی گبرا نہیں ہو سکتے مولا کائنات کا نام ہی اس میں آزم ہے خود رسول اللہ نے کہا حب اہل بیت ہی کہ علی کی محبت میں اپنی اولاد کی تربیت کرو جب علی کی محبت میں اولاد کی تربیت کرو گے تو تمہیں اس بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس لیے کہ جس قوم کا پہلا امام وہ ہے جس کی زندگی کا آغاز بھی خدا کا گھر ہے جس کی زندگی کا انجام بھی خدا کا گھر ہے اور آغاز و انجام کے درمیان فقط اور فقط خدا ہے تو پھر وہ قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے علی کا نام اس میں آسم ہے آغاز قادی طبع طبعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حاجت کوئی پریشانی ہو اور جب تم نجف علی کی ذریع تک پہنچ جاؤ جب مولا کائنات کی قبر پہنچ جاؤ تو علی کی ذریع کو تھام کے ایک ستو دس مرتبہ ناد علی کی تلاوت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو یا اللہ تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرا یہ مسئلہ آسان کرتے ہیں تبدیو فرمائیے یا اللہ علی کا نہیں علی کی ولایت کا واسطہ کہ میرے ان مسئلوں کو یا اللہ حل کر دے آغاز قادی طبع طبعی کہتے ہیں کہ اگر ایک ستو دس مرتبہ ناد علی کسی کو یاد نہیں ہے تو ایک ستو دس مرتبہ یا علی کہیے اللہ کی بارگاہ میں علی کا واسطہ دے کر دعا کرے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے ہم اور آپ کی سبان کو مانتے ہیں وہ کہ جو ولایت تقوینی بفائز ہے وہ علی کے جس کا نام اسم آزم ہے علی کا نام اگر انسان لیتا ہے تو نسلوں میں طہارت موجزر ہو جاتی ہے علی نے حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے ہم اور آپ فقط نہیں ہے جو یہ آلی مدد کہتے ہیں علی نے حضرت آدم کی بھی مدد کی ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کو ماننا واجب ہے توجہ فرمائیے گا مولا ایک کائنات خود اپنی زندگی کا انتباقیہ مسجدِ کوفا آپ جب نجب گئے ہوں گے تو مسجدِ کوفا بھی گئے ہوں گے مسجدِ کوفا کے عمال بہت زیادہ ہیں بہترین عمل یہ ہے کہ وہاں انسان جائے تو اللہ کی دو رکعت نماز پڑھے اور صدقہ نکالے وہاں صدقہ نکالنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر ایک درہم نکالو گے تو لاکھو درہم کا ثواب یہ مسجدِ کوفا کے فضائر ہیں بہترین مولا ایک کائنات جب کوفے میں تھے تو حضرت علی ایک دن کسی سفر پر نکلے تو مولا کے ساتھ سفر میں ایک مسافر ملا تھے جو یہودی تھا مولا گستگو کرتے ہوئے میں وہ نہیں پہچانتا تھا کہ میرے ساتھ جو سفر کر رہا ہے یہ علی ہے کوئی شانسائی نہیں تھی علی نے بھی کبھی اپنا تعارف خود نہیں کرایا آپ دیکھیں کردار بولتا ہے مولا ایک کائنات کی زندگی اہلے بیر کا کردار دیکھیں بہت سے واقعات ہیں کہ کوئی انجان آدمی ملا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میرا یہ تعارف نہیں پہلے انسان کردار دیکھ کے ادھر راغب ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے مولا ایک کائنات گستگو فرما رہے ہیں مسجدِ کوفا کا وہ نمازی کے جس کی نماز ایسی ہے کہ نماز ہے جس پر قربان ہو جائے دیر ہے کہ یہ خرامہ خرامہ سفر ہو رہا اچانت درمیان میں ایک ندی ایک دریہ آیا اب جیسے ہی دریہ آیا تو وہ جو یہودی تھا وہ مسکرانے لگا اب مسکرانے لگا اس نے اپنے جھولے سے چادر نکالی اور چادر نکالنے کے بعد عدیدانِ گرامی اس کو پانی کے اوپر کچھ اس نے پڑھا اور چادر کو بچھایا چادر کو بچھایا بڑی آرام سے اس پانی پر بیٹھا اور اس پار سے اس پار آسانی سے چلا گیا اچھا عدیدو کبھی کبھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی چیز کو ایچیف کر لے تو پھر معاشرے میں وہ لوگ کے جو ایچیف نہیں کر پاتے اگر تم بھی محنت کر کے پڑھے ہوتے تو آج اقزام میں اچھا نمبر لاتے تو وہ بھی جب چادر پہ بیٹھ کے اس پار سے اس پار جب ہو گیا تو پیچھے مرکی علی کی طرف دیکھ کہ تنزیہ انداز مسکرہ کے کہتا ہے اے کاش تمہیں بھی وہ نام یاد ہوتا جو نام مجھے یاد ہے کاش تمہیں بھی وہ اس میں آدم یاد ہوتا کہ جو میرے پاس ہے تو تم بھی اس پار سے اس پار آ جاتے اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ جو دنیا کے اس پار سے آخرت تو اس پار لے جانے والا ہے وہ دریہ کے حوالے کیا بات کرے اب پہلا رضی دانگر جیسے ہی اس نے علی بن عبی طالب کی چہرے کی طرف دیکھا اور تنزیہ انداز میں کہا کہ آپ کو بھی وہ اس میں آدم یاد ہوتا تو آپ بھی وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے جیسے ہی اس نے یہ کہا ابھی تو اس نے پڑھا تھا چادر نکالی چادر کو بیچھایا وقت لگا تھا لیکن جس کے قبضے میں وقت کی اوقات ہے اس علی میں فقط ارادہ کیا پانی کی طرف دیکھا اور جیسے ہی علی نے پانی کی طرف دیکھا پانی برس کی طرف جم گیا علی ایک اس طریقے سے خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے ادھر سے ادھر جا رہے تھے علی جتنی دل میں ادھر سے ادھر گئے اس کا چکر سے حال یہ ہوا کہ وہ چکرانے لگا علی جیسے اس پار گئے علی کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا مولا کے چانے والے بیٹھے ہوئے ہیں مولا سلامت رکھیں اللہ آپ سب کو نجس کی زیارت سے مشرف پڑھائے اب اس نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا عدیدانِ گرامی علی نے کہا کہ میں تو بتاؤں گا ہی پہلے تُو یہ بتا اب آپ اپنے مخدر پر راز کیجئے گا آپ آج اس فرش پہ نہیں علی کی ولایت کی آسوان پہ پر راز کیجئے گا اس نے کہا کہ نہیں میں تو بتاتا ہوں لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھا مولا نے کہا میں بتاؤں گا پہلے تُو بتا اس نے کہا کہ میں نے کچھ پڑھا ہو رہا تو نہیں تھا بس ایک نام مجھے یاد ہے کیا نام ہے کہا کہ آخری نبی محمد کے وسیع محمد کے جانشین علی کا نام لیا تھا میں نے اس بار سے اس بار آ گیا عزیز جیسے اس نے کہا کہ میں نے علی کا نام لیا ابو طالب کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے ارے جس کا نام تُو نے لیا وہ علی میں یہاں پہ مولا کہ محبت محمد میں اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی میں اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت تلاوت قرآن میں اپنی اولاد کی تربیت کرو